موسیقی آپ نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی میں کے پی کے میں پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس میں بھی فاورڈ بلوک بن چکا ہے کیا کتنے لوگ ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی بنیادی ریزرویشنز کیا ہیں یہ جو گروپ بنایا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پی ٹی آئی میں فاورڈ بلوک بن چکا ہے لیکن میں نے کہا مجھے یہ خبریں مل رہے ہیں کہ شاید فاورڈ بلوک بن چکا ہے اور شاید وہ بن بھی جائے ریزرویشن تو آپ کے سامنے ہیں بہت سے لوگ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی کے جو فیصلے ہو رہے ہیں پی ٹی کے جو روئی ہے لیڈرشپ کا اس سے نالا ہے جو کہ پارلیمنٹ میں مبوران آئے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ مجھے اطلاع ملی ہے میں کنفرم ابھی نہیں کہتا ہوں میں بھی ہو جائے کہ وہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک فاورڈ بلوک بننے جا رہے ہیں نہیں یہ کے پی میں ہے پنجاب کی حد تک ہے فیڈرل میں بھی ہے کہاں کہاں شکلہ آئیے آپ کو میں نے میں نے تو کی بی کی بات کی ہے آج میں نے کی بی کی بات کی کہ مجھے کی بی کی اطلاع ملی ہے کہ ایسا کچھ ہونے کو شاید جا رہا ہے لیکن آج اندر چند میں پتہ چل جائے کہ کیا پوزیشن کی آنے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ فاورڈ بلوک بنتا ہے تو اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہوگی وہ تو ٹو تھرڈ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ دیکھیں فاورڈ بلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹو تھرڈ نہیں ہیں فور کارنڈ انفارمیشن کیونکہ اس وقت جو ہے ریزر سیٹوں کے سمیت اپوزیشن جو ہے فیڈی ٹو سیٹوں کے ساتھ ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ نائنٹی سیٹوں کے ساتھ ہیں تو جو ہے صرف جو ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم کبھی پاکستانی بس پارٹی تھے تو کم از کم یہ نہیں کہا کہ ہم آزو گروپ پہ لیڈرشپ سے ان کے روئیوں سے نالا ہیں خفا ہیں نعرہ تو وہ اب ان کی پارٹی ہے ان کا اپنا کام ہے کہ وہ کیا کرتے کیا نہیں کرتے اس کے سطح میں کوئی سروکار نہیں ہے اچھا دیکھیں جی الیکشن جو الیکشن کے نتائج تھے اس کے تحت تو ان کو ٹو تھرڈ مجارٹی ملی بعد میں یہ مخصوص سیٹوں کی وجہ سے آپ کی سیٹیں بڑھ گئیں ورنہ اپوزیشن تو سترہ سیٹوں پر مشتملتی خیر یہ ایک الگ موضوع ہے اس وقت جو صورتحال ہے آپ لوگ اور مسبریق نون کہتے ہیں کہ قوم مفاہمت کی ضرورت ہے لیکن سب سے زیادہ قوم مفاہمت کی ضرورت کے پی میں نظر آتی ہے کیونکہ وہاں دہشتگردی ہے وہاں ماضی کے مسائل ہیں جو موجود ہیں وہ آپ بھی فیس کرتے رہے ان پی بھی فیس کرتے رہی اب ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں اس صورتحال میں یہ جو مہازارائی کی سیاست ہے اور فارو بلہ کا بنائے میں یہ آپ کے صوبے کے مفاد میں ہے دیکھیں وفاق کبھی نہیں چاہیے کہ صوبے کے ساتھ کنفرنٹیشن ہو ہم کبھی نہیں چاہیں گے پاکستان کی اس پارٹی بھی نہیں چاہیے کہ صوبے کے ساتھ کنفرنٹیشن ہو خاص کر میں اس صوبے سے میرے تعلق ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ ہمارے صوبے اور مرکز کے درمیان کنفرنٹیشن ہو کیونکہ اگر کنفرنٹیشن ہوگی میرے صوبے کی ترقی نہیں ہوگی ہم نے جو فارٹا کے ساتھ لوگ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم نے سو روپے سالانہ خرچ کرنے ڈیولیمنٹ کے وہ اس ہمارے جو وہ نہیں ملیں گے ترقیاتی کام نہیں ہوں گے دہشتگردی کی خلاف جو جنگ ہم نے شروع کی تھی اب دیکھیں آج بھی ہمارے دو سو ملک چائنے کے پانچ جو ہے وہ شہریوں کو جو ہے آج دوبارہ جو ہے دہشتگردی کا نشانہ بنائے گیا ہے اور یہاں پر جیولیمنٹ کی سویشن ہے خیبر بلخواہ کی اسب کے سامنے ہیں لیکن جب یہاں پر کچھ ہوتا ہے تو پی ٹے کے بانی چیئرمنٹ کہتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں اگر ہم آنستان سے کہتے ہیں کہ اپنی سرزمین دہشتگردیشن لے نہیں استعمال ہونے دیں تو پی ٹے کے بانی چیئرمنٹ کہتے ہیں کہ آپ یہ غلط کہتے ہیں اب دیکھیں ہم نے تو پہلے بھی وار اون ٹیرر میں جو جنگ لڑی ہم نے دشتگردیشن لڑی تھی کافی حد تک امن آ چکا تھا لیکن ان لوگوں کو واپس آبات کس نے کیا تھا اور کن لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اتیار نہیں اٹھائیں گے اور آج وہ اتیار اٹھا کر جو ہے وہ آج میرے سیکیورٹی فورسز کو میرے پولیس کے نوجوانوں کو پولیو ورکرز کو شہریوں کو ہمارے دو سمالے کے شہریوں کو تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے لئے بھی بڑی چیز تو لیکن ہم نہیں چاہتے کہ صوبے اور مرکز لیکن انفرنٹیشن لی پی ٹی ہمیشہ یہ چاہتی رہی ہے کہ کنفرنٹیشن ہوں لیکن ہم کبھی بھی نہیں کر رہی ہم کہیں گے کہ ہماری صوبے کی طرح اچھی بات ہے دو ملاقاتیں وزیراعلا اور وزیراعظم کی ترمیان ہوئی ہیں لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میں بھی آگ ساتھ پروگرام میں بیٹھوں پروگرام سے باہر نکلوں آپ کے اوپر میں گالا مگلوش آپ کے اوپر میں ایسی باتیں کروں تو کہاں پہ وہ چیزیں چلتی ہیں اچھا کنفرنٹیشن صاحب یہ فرمائے کہ یہ جو آج شانگلہ کا افسوسناک واقعہ ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی سازش ہے پاکستان میں سرمایہ کاری روکنے کی سازش ہے یا صرف کے پی کے میں ایک دہشتگردی کی فضا پیدا کر کے وفاقی حکومت کو مفلوش کرنے کی سازش ہے دیکھیں چائنہ اور پاکستان کی بڑے دیرینہ تعلقات ہیں اور سی پیک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بولتا ثبوت ہے ماضی میں بھی کوشش رہی ہے کہ چائنہ اور پاکستان کے تعلقات خراب کیے جائیں صرف سی پیک نہیں جو باقی ہمارے ہائیڈل پروجیکٹ شروع ہیں ان پہ ان کو ثبوت آج کیا جائے ہمارے ملک دشمن انہا سے ریسیس کے اوپر لگے ہوئے ہیں لیکن ہمیشہ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کیا کہ ہمارے تعلقات جو ہیں اور خاص کر جب ہماری حکومت آئی ہمارے ہمیشہ ہو رہا ہے کہ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھا رہے ہیں لیکن ہم ابھی بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ آج سے جو واقع ہے بلکل اسی تناظر میں ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات خراب ہوں لیکن انشاءاللہ یہ نہیں ہونے دیں گے چین اور پاکستان کے تعلقات اور مضبوط ہوں گے اور انشاءاللہ ہم ترخی کی راہ پر جو ہے کہ دونوں مالے جو ہے گامزن ہوں گے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جو سی پیک کی مخالف قوت جو ہے وفانستان یا ایران نہیں ہے وہ کوئی اور ہے جو ابھی دون لوڈ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے تو لیکن ہماری ایسا لگتا ہے کہ پالیسی امریکہ کے حوالے سے تھوڑی شفٹ کر گئے اور ہم بجائے اس کی طرف اشارہ کرنے کا یہ سمجھنے کے کہ جی کوئی بڑی گرین گیم کا ہم حصہ بن رہے ہیں ہم افغانستان پر ہی سارا بوجھ ڈالتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے ڈیفنلی ہم سوچیں گے لیکن جب اگر ایک چیز ہو رہی ہے جو اغوانستان سے بھی دشتگردی ہو رہی ہے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے اور جو باقی elements ہیں اس کو بھی جو ہے وہ رول آٹ نہیں کیا جا سکتا اس کو بھی definitely دیکھا جا رہا ہے لیکن ماضی میں بھی آپ دیکھیں جب پی ٹی کی حکومت تھی تو اس میں بھی تو آپ نے ایک سی پیک کو کس طریقے سے ہینڈ بریک ایک ہینچ لی گئی تھی بریک ایک ہینچ لی گئی تھی کوئی کام سی پیک کی حوالے سے نہیں ہو رہا تھا بالکل سسروی کا شکار تھا نہ ہونے کے برابر تھا برابر پتا ہے کہ اس چائنہ کی جو ہے تحفظات کی اتنے زیادہ تھے لیکن ہم اس بیعث میں نہیں جانا چاہتے اور ہم یہ کریں گے کہ ہم انشاءاللہ جو ہمارے چینی مہمان ہیں ان کو بھی ہم تحفظ دیں اور ہم اس چیز کو آگے بڑھیں ہمارے درمیان جو ہیں وہ خلا یا ہمارے درمیان جو miss communication element ہے وہ نہ ہو اور ہم اس چیز میں آگے بڑھیں اچھا ایک issue اس وقت بنا ہوا ہے کہ فیصل باوڑا صاحب کراچی سے election لڑ رہے ہیں آزاد حیثیت میں انوار اللہ کاکر صاحب بلوجستان سے election لڑ رہے ہیں وہ بھی آزاد حیثیت میں تو پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہے آپ ان کو کامیاب کرائیں گے ان کا ساتھ دیں گے کیونکہ آپ کے ووٹوں کے بغیر تو دونوں کامیاب نہیں ہو سکتے دیکھیں فیصل وارڈا صاحب وہ مکم کے پروپوزور سیکنڈر رہے تھے ان کی ہی سپورٹ سے جو ہے وہ سینٹر کا الیشن رہے ہیں اور کل بھی میں نے امکم کے ایک رنوما کی سٹیٹمنٹ دیکھی تھی کہ انہوں نے جتنی امداد ہم سے مانگی تمہیں دی ہے لہذا پارٹی لیلیشپ نے وہاں پر فیصلہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہیں میں نہیں سمجھتا کیونکہ ہم نے اپنی پارٹی کیوں ٹکٹ سے وہ تقسیم کر چکے ہیں ہمارے کانڈرٹس سامنے آ چکے ہیں اور فائنل ہو چکے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے لیکن پھر بھی پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے وہ ہوگا لیکن وہ میرے خیال میں وہ امکم کی سپورٹ سے شاید وہ علیشن لڑے اور امکم بھی شاید ان کو ووڈ دے لڑتو وہ انڈیپینڈنٹ رہے ہیں لیکن شاید امکم ان کو سپورٹ کریں آپ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہوگی اب تک تو مجھے ایسی کدھ کوئی انفرمیشن نہیں ہے کیونکہ ہمارے ٹکٹس سکسیم ہو چکے ہیں ہمارے کنڈیٹس سامنے آ چکے ہیں چاہے وہ جنرل پہ ہیں چاہے وہ خواتین کی سیٹوں پہ ہیں چاہے وہ ٹیکنو کریٹ کی سیٹوں پہ ہیں میں سے نہیں سمجھتا ہے کہ شاید ہمارے یہ تو بولوجستان کی ہماری پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنے کیا ہے لیکن میں سے نہیں سمجھتا ہے کہ ادھر بھی ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم نے اپنے پارٹی کے انڈیٹس فائنل کر لی ہیں تقریباً اور اس پہ بھی ہمارے کنڈیٹس سارے آ چکے ہیں کاکٹ صاحب غالباً بولوجستان میں بھی پارٹی اور پی ایم ایل ایڈ کے سپورٹ سے میرے انفرمیشن بتا لیے جو کہ میں بھی کنفرم نہیں کہا سکتا ہوں ان کی سپورٹ سے شاید وہ وہاں پہ سینٹر بنے رانہ سناولہ صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو آئینی عدے دیئے گئے ہیں وہ حکومت بنانے کے تعاون کے عوض دیئے گئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی شکوے شکایتیں میڈیا کے بجائے اگر کلوز دور میں کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے اور حکومت اگر دو سال نکال گئی تو پھر اگلے تین سال بھی نکال جائے گی تو کوئی کمیٹی کیوں نہیں بنا دیتے ہیں نون لیگ کے دوست بھی کہتے ہیں کہ کورنیشن کمیٹی بنا دی جائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بجائے اس کے کہ عرصہ کا معاملہ وہ بھی میڈیا پہ آیا جیرمن عرصہ کا معاملہ کچھ اور بھی معاملات آ رہے ہیں جیرمن عرصہ کا جو معاملہ تھا وہ ایک بلکل معاملہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط اقدام تھا لیکن پرمیسٹر نے بے وقت اس کو پر ایکشن لے کر وہ کیا عرصہ ایک ایسی چیز تھی اگر اس کو لگائے ہوئی جانا چاہا آپ کو پتہ ہے کہ تاپوزات صوبوں کے ہیں اگر صوبوں کو ان بورڈ لے کر لگا لیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا فیصلہ ہوتا لیکن صوبوں کو ان بورڈ نہ لے کر خود لگا گیا جس میں ہمارے تاپوزات تھے ہم نے پرمیسٹر صاحب کو اگا کے اس کے اپریشن لیا جہاں تک غلط صلی اللہ صاحب کی بات ہے تو ہم نے کبھی میڈے کے ذریعے شکایت نہیں کی ہے اب میڈے کے ذریعے شکایت تو پی ایم ایلن کے اپنے دوست بھی کر رہے ہیں پی ایم ایلن سے ہم تو نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہم کریں گے لہٰذا ہماری کوڈنیشن کمیٹی اورڈنیشن کمیٹی رابطے میں ہے اور کوڈنیشن کمیٹی جو ہے وہ پی ایم ایلن ہماری پیپس پارٹی کی اور پی ایم ایلن کی کوڈنیشن کمیٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میوے اور کام بھی کٹ رہی ہے اچھا کونی صاحب ایک بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے قومی مفاد کا مسئلہ بھی ہے خارجہ پالیسی کا بھی ایشو ہے یہ ایران گیس پائپ لائن کا ایشو وہ زداری صاحب کا برین چائلڈ تھا اسی دور میں معاہدہ ہوا آج تک وہ ایرانی دوست شکوا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی سرحت تک بچھا دی پائپ لائن پاکستان نے اس پر کچھ کام نہیں کیا امریکی دباؤ کی وجہ سے اب وہ معاہدے کی مدت تکمیل آ چکی ہے تو اب اس وقت آپ اپنے اتحادیوں سے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کریں گے یا ان کو قائل کریں گے کہ اس منصوبے پر کام شروع کیا جائے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کی جائیں یا امریکی دباؤ کی وجہ سے امریکہ تو کھل کے کہہ چکا ہے کہ یہ ہمارے لئے ایک ریڈ لائن ہے تو یا آپ بھی یہی کہیں گے اچھا ٹھیک ہے وقت گزاری کی جائے اور اس منصوبے کو آگے نہ بڑھائے جبکہ ہماری اپنی قومی ضرورت ہے کہ ہمیں سستی گیس ملے دیکھیں سب سے امپورٹ چیز ہے کہ پاکستان کو سستی گیس اور سستی ویلی چاہیے اور وہ ہمیں ایران سی مل سکتی جیسے آپ نے بات کی کہ یہ برین چائٹ تھا پریزن ازاداری صاحب کا آج دوبارہ دیکھیں آسف ازاد صاحب دوبارہ پہلے سی ویلین صدر ہیں کہ دوسری دفعہ پریزنسی میں آئے ہیں وہ دوبارہ پریزنسی میں آئے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ڈیالوگز کے ذریعے ہم اس مسئلے کال نکالیں پاکستان ایران گیس پائی پلن جب وہ بڑی امپورٹنٹ میسہ مل سکتا ہے اور ہر چیز کا حل جو ہے وہ ڈیالوگز کے ذریعے ہے تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بیتری کے لیے جو ڈیالوگز ہوں گے وہ پاکستان کی بیتری کے لیے ہوں گے اور اسی اس کا مسئلہ بھی انشاءاللہ ہم ڈیالوگز سے ذریعے نکالیں گے مصدق ملک صاحب ایک ملاقات تھی ہماری انوارلہ کاکر صاحب جو وزیراعظم تھے نگران تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا تو ان نے کہا کہ یہ تو معاہدہ ہی سرے سے غلط ہوا ہے آج کے دور میں پائپ لائن کون بشاتا ہے آج تو زمانہ ترقی کر چکا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں فساد ہی آگیا ہے اس معاہدے میں میں نہیں سمجھتا ہے انوارلہ کاکر صاحب کی سٹیٹمنٹ کو ہم اس پر ان کے اپنے ایک پونڈے کی ہو سکتا ہے ان کے پاس عوام کا منڈیٹ نہیں تھا وہ ایک نگران جو ہے وہ وزیراعظم کے ابھی عوامی منڈیٹ کی حکومت آ چکی ہے انہوں نے جو فیصلہ کرنا وہی کریں گے اور ہم تمام پولٹیکل پارٹیز کو سٹیکھوڑ اس کو اعتماد میں لے کر ہی فیصلہ کریں گے جو بھی عوامی منڈیٹ کی منتخبہ حکومتی کریں گے مصدق ملک صاحب نے کہا کہ پاک ایران گیس پائپلائن کے معاہدے پہ امریکہ سے استثناء مانگیں گے تو کیا استثناء کی ضرورت ہے پاکستان کو دیکھیں مصدق ملک صاحب اس وقت پیٹولیوم کے وزیر ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں اور وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کو سستی گیس اور سستی گیس کے لیے ہم انشاءاللہ ایک کٹھے مل کر جو ہے کام کریں اس میں جو بھی تجاویز آتی ہیں چاہے ہماری طرف سے آتی ہیں چاہے پی ایم ایران کی طرف سے آتی ہیں چاہے باقی جماعتوں کی طرف سے آتی ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ بیٹھ کر مشاورت کر کے اور مل بیٹھ کر اس کے لیے فیصلہ کریں انشاءاللہ بہتری ہوگی اچھا یہ فرمائیں کہ یہ عرصہ والا چیرمن عرصہ کا ایشو سامنے آیا آپ نے سٹینڈ لیا یا حکومت نے فوری طور پر نوٹفیکیشن واپس لے لیے آئندہ بھی اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ اسی طرح ہی کریں گے جس کو جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بلیک میل ہو رہے ہیں یا حکومت کو موقع دیں گے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے ان پر عمل درامت کرے ان کے نتائج بھی خود بھگتے قدم قدم پہ آپ روڑے تو نہیں اٹکائیں گے نہیں کبھی بھی ہم روڑے نہیں اٹکائیں گے اگر ہم تنقید بارہ اصلاح کریں گے لیکن ہم کم از کم ایز اتحادی جو کسی کے دوست ہوتے ہیں کسی کے اتحادی ہوتے ہیں تو ان کو اچھے مشورے بھی دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے یہ چیز غلط ہے فیصلے انہوں نے کرنا ہے لہٰذا ہم اپنے پوزیٹیو جو ہے انپورٹ ان کو دیں گے ڈیفنی دیں گے اور ان کو بتائیں کہ یہ فیصلہ پٹھی کہی غلط ہے جہاں تک ایٹسہ کا تھا اس پر پاکستان کے اس پارٹی کے تحفظات تھے ہم نے ان کو بتایا اور انہیں اس پر جو ہے وہ لیفنڈی عمل درامت کیا لہذا ہم حکومت میں ہیں ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حکومت جو ہے حکومت کے ساتھ دے رہے ہیں ہم یہ نہیں چاہیں گے حکومت جو ہے جو اس میں جو ہے وہ ناکام ہوئے چیزیں ہوں ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے اور ان کو اچھے مشورے دیں گے اور پوزٹی مشورے دیں گے غلط مشورے کبھی نہیں دیں گے جی چیک بہت شکریہ فیصل کنیم کنڈی صاحب آپ کے وقت مرصد موجود تھے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریکی انصاف کے سینئر رانوما امیدوار برائے سینٹرشپ بھی ہیں اور مائناس قانوندان بھی ہیں حامد خان صاحب حامد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا حامد صاحب یہ پاکستان تحریکی انصاف میں چل کیا رہا ہے کور کمیٹی کی آج بھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں تلخ کلامی ہوئی ہے فردوس شمیم نخوی اور شیر افضل مروت صاحب کے بیچ اور فردوس شمیم نخوی صاحب کہتے ہیں کہ دو مہینے لگا کے ہم جو بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں شیر افضل مروت کی ایک بات اس سارے کو تحس نحس کر دیتی ہے ہاؤس ان آرڈر کیوں نہیں ہے یہ اختلافات تو کچھ معمول کا یا فریڈم آف ایکسپرشن کا حصہ تو نہیں ہیں یہ تو کچھ زیادہ ہی ہوتے جا رہے ہیں یہ حقیقی طور پر تو کوئی اختلافات نہیں ہیں ہاں بعض ہمارے میمبران کچھ جوش میں آ کر کچھ زیادہ بیان دے جاتے ہیں لیکن میں نے ہی سمجھتا کہ بیانات تو جو ہیں ان کو پارٹی کی پالیسی سمجھا جائے واضح بات ہے اس سے اوپر کہ پارٹی پالیسی پر بیان صرف اور صرف پارٹی کے انفرمیشن سیکسی راو فصل صاحب دے سکتے ہیں ان کا بیان جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے ایک جو ہے مسترد بیان ہوتا ہے باقی تو اپنے اپنے کومنٹس ہوتے ہیں جس کو بعض اوقات یہ رنگ دیا جاتا ہے کہ یہ پارٹی کی طرف سے بیان ہے یا پارٹی کی کسی سیکشن کی طرف سے بیان ہے ایسی کوئی بات خان صاحب ایک عام شخص جو ہے یا خواہ ایمینے ہو یا اور لیڈر ہو وہ بیان دے تو اور بات ہے لیکن ایک پارٹی کا نیب صدر ہے اس کے بعد اب اس کو نامزد کیا گیا ہے جو کمیٹی ہوگی پارلیمنٹ کی پبلک کاؤنٹ کمیٹی اس کا چیئرمین نامزد کیا گیا ہے وہ اگر بیان دیتا ہے اور وہ مل کے آتا ہے خان صاحب کو بیان داگ دیتے ہیں تو اس کو تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف بیان بازی ہے وہ تو یہی لوگ سمجھیں گے کہ واقعی یہ پارٹی پالیسی بیان کیا جا رہا ہے میں نہیں سمجھتا اور یہ ہے بھی نہیں ہے یہ باز لوگوں کو بیان دینے کے زیادہ شوق ہے لیکن میں نے عرض کیا نا کہ بارٹی کے انکومیشن سیکٹری ہی آترائیز ہے کہ پارٹی کے پالیسی کے بارے میں وہ بیان دے ہیں اور وہ ہی اسی کا بیان جو ہے وہ سکتر سامنے چاہیے لیکن یہ فرمائے کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ جی پنجاب میں فارور بلاک بن چکا ہے تیس چاریس سرکان اسمبلی ہیں اس میں کہاں تک ہے کہ آپ کا تو چونکہ پنجاب سے تعلق ہے اور بڑا ورکر سے بھی گہرا اور دیرینا رابطہ ہے تو واقعی یہاں کوئی فارور بلاک بن چکا ہے جی میں سمجھا نہیں یہ سوال شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ پنجاب میں پنجاب کی پارلیمانی پارٹی میں فارور بلاک بن چکا ہے اور پھر وہ خبریں آئیں کہ وہ تیس چاریس لوگ ہیں جو پارٹی سے اختلاف کر رہے ہیں تو آپ کی اپنی انفرمیشن کیا ہے ایسا کوئی فارور بلاک نہیں ہے کوئی پجاب کی پارلیمانی پارٹی کے اثر کوئی آبز میں اس طرح پاتھ نہیں ہے باتیں دلکل پارٹی کے اندر سموت ہیں اور پارٹی جو اپوزیشن لیڈر بھی موجود ہیں ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر بھی موجود ہیں چیف ویب بھی موجود ہیں تو یہ بلکل پارٹی کے پالیسی کو ٹھیک طرح چلا رہے ہیں یہ تات سو آر پر یہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جیسے ایسی کچھ سیار جو ترحقیقت ایسی کوئی بات اچھا قصد قصد صاحب نے کہا کہ ہم مضاحمت کی طرف جائیں گے مظاہروں کی طرف جائیں گے اب آج گور علی خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم پارٹی بانی چیرمن جناب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک مظاہرہ بھی کریں گے تو اب پارٹی لیڈرشپ جو ہے عدالتوں سے یا یہ پارلیمانی نظام سے پارلیمانی سسٹم کے اندر جو ان کی موجودگی ہے اس سے مایوس ہو رہی ہے اور واقعی مظاہروں کی طرف مضاحمت کی طرف جا رہی ہے یا مفامت اور مضاحمت ساتھ ساتھ چلیں گے دیکھیں یہ پارٹیوں کے ساتھ جنل پارٹی کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں یہ سوچ کی سامہنگی ہے ان کے ساتھ کامپریشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہم نے جیسے کہ سدارتی سیکشن میں بھی اپنے سدارتی امید بار جناب بہتنا چک رہی صاحب کو پر آیا تو اس میں پارٹی کے اندر کوئی کمزوری کی رحمت نہیں بلکہ یہ ایک کسی مہمہنگی کو آگے لے جانے کی پورش اچھا نہیں یہ تو ہوئے نا سیاسی ہم آنگی اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ کیا آپ کیا کے کے حوالے سے سسٹم کا حصہ بھی ہیں کیا پی کے گورنمنٹ آپ کے پاس ہے تو کیا حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت کے ساتھ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کوئی مفامت کا راستہ کھلا ہے یا مضاحمت ہی ہوگی دیکھئے جو چیز بناسب ہوگی وہی کریں گے جہاں مفامت سے امام کرسکے گا اور معکولیت مطرستہ ہوگا تو وہ کریں گے جہاں مضاحمت جو ہے وہ بھی ایک آئینی انداز سے ایک پور امن طریقے سے وہ کرتے رہیں گے یہ زیادتی ہے کہ بزارے جو ہیں جو درستیت دور امن مزا رہے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے ان کی اجازت نہیں جی جا رہی بلکہ ہمارے کارونوں پر سخت کی جا رہی ہے وہ بڑی سو ساتھ بات ہے یہ آئینی حقوق کا حصہ ہے کہ ہمیں مضاحمت کرنے کا بھی اور مضاحمت کرنے کا بھی آئین اور کارون کے حد کی اندر رہتے ہوئے کرنے کی جانتی ہے جی اچھا آپ کا خان صاحب کا یہ نکتہ نظر رہا یہ نیریٹیو تھا کہ جی امریکہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر حکومت ختم کی اور امریکہ کے دباؤ پر حکومت ختم ہوئی لیکن اب وہاں جب کانگریس کمیٹی کی اس میں پیشی ہوئی ڈانلل لو کی تو ایسے لگتا تھا کہ ساری توقعات پی ٹی آئی کی وابستہ ہیں کانگریس کمیٹی سے امریکہ سے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ کوئی ریلیف دلوائیں تو یہ تضاد نہیں ہے موقع میں دیکھیں وہ ایک بات اور تھی جب فارٹی کو الگ کیا گیا ایسا اقتدار سے اور اس میں باہر سے بھی کچھ معاملات سامنے آئے ہیں یہ جہاں تھا کبھی جو فارٹی سینلٹ کی کمیٹیز کے سامنے جو ان کی انٹرنل پروسس کا حصہ ہے اس میں جو باتیں باہر آئیں ہیں اور جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں الیکشنل کا آرڈٹ ہونا چاہیے ہم سمجھے ہیں کہ اس کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں بلکہ ایک مناسب جمہوری طریقہ یہ انداز یا جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے ایک سوچ ہے اور مطالفہ ہے ہم سمجھے ہیں ہم کچھ سے باہر بھی حکومت سے نہیں مانگ رہے ہیں لیکن جہاں کہیں سے بھی یہ بات کی سپورٹ ملے جو کہ آرڈپوروی کو اس کے بعد جو کچھ باقیات پاکستان میں ہوئے ہیں جس طرح سے جس طرح سے یہ الیکشن میں جو کچھ بھی سب سے سامنے آیا ہے اگر اس کے بارے میں آرڈٹ کی بات کہیں سے بھی آتی ہے تو یہ بڑی مانکور اور جمہوری بات ہے اس میں کوئی آمد صاحب سوال یہ ہے آمد صاحب سوال یہ ہے کہ جب مداخلت کا الزام لگایا گیا آپ کی جماعت نے کہا کہ آپ کی حکومت امریکی مداخلت پہ گرائی گئی تب غلط تھا اب اگر دھانلی کے تصفیعے کے لیے امریکہ سے یہ کہا جائے کہ وہ چودری کا کردار ادا کرے تو کیا آپ ٹھیک ہے یہ صرف کسی نے بھی کہا کہ آپ اس میں کردار ادا کریں لیکن اگر کوئی ایک سیٹمنٹ جو خاص طور پر ان کے انٹرنل پرسیز ایکزیکٹیو کی طرف سے نہیں ہے یہ کیونکہ امریکہ کو اگر آپ دیکھیں ان کے آئینی سیٹ اپ جو کسی چینٹ کے سامنے یہ کانگریشنل ہیرنگز ہوتی ہے اس میں کوئی کسی پر ہوں کی ریکمینڈیشنز ہوتی ہے اس کا تعلق امریکہ کی اگزیکٹیو یا انسلامی پرانچ سے نہیں ہوتا بعض اوقات ہم تو مکس اپ کر دیتے ہیں دو چیزوں کو ایک پاپلر سپورٹ کی بات ہوتی ہے جو کہ ان کے مکرنہ میں بات چیز ہو رہی ہے اور ساری دنیا میں یہ ہوتی ہے ہوں تو ان کی ہیرنگز اوپن ہوتی ہے چینٹ کی اور کانگریش کی تو لہٰذا ان دو چیزوں کو ہم مکس اپنی کرنا ہے کہ اگزیکٹیو براچ کیا ان کے کرتی ہے ان کی اپنی پالسی ہے جسے بعض اوقات وہ کسی ملک کا ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں ملک کے انظر کسی مخصوص جماعت کے ساتھ بھی کر دیتے ہیں یہ تاریخ رہی ہے ہم دیکھا لیکن دوسری طرف ان کی ایک جمہوری تاریخ ہے کہ وہ کانگریش میں جو ہیرنگز ہوتی ہیں وہی اوپن ہوتی ہے اور اس میں ڈسکرشنز اوپن ہوتی ہیں اس میں قراردادیں پاس ہوتی ہیں ان قراردادوں کو آپ حکومت کی پالسی مکس اپ ایک پالیسی مکس اپ نہیں کر سکتے میں یہ کہنا چاہتے ہیں ہاں صاحب یہ آئی ایم ایف ڈیلیگیشن آیا چودہ سے انیس تک یہاں رہا سنایا کہ وہ آپ سے یعنی آپ کی پارٹی لیڈرشپ سے بھی ملا تو کیا باتیں ہوئیں آپ کا جو خط گیا تھا آئی ایم ایف کو خان صاحب کی طرف سے اس کا کوئی اثر لیا آئی ایم ایف ڈیلیگیشن نے یا کوئی تاثر دیا یا کوئی یقین دیانییں کرائیں میں اس محنیٰو ویسے ہی ان کے نوٹس میں لایا گیا تھا آہ جس کا مقصد کوئی ملک کو نقصان پہنچانا نہیں کیونکہ ان کا تو مینڈیٹ نہیں ہے دھاندی سے مطالق حامد صاحب یہ وہ ایک معاملہ کو اجاغر کرنے کی بات تھی اس میں کوئی ملک کو کسی طرح بھی اکمام نقصان پہنچانا نہیں اچھا مفامت کی جب بات ہوتی ہے تو پاکستان طریق انصاف پیش کی شرائط آئیت کر دیتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ شرائط رہی اور آپ کی شرائط پر دوسری طرف سے کوئی لچک نہ دکھائی گئی تو یہ معاملات آگے بڑھیں گے یا یہ کھنجتا نہیں رہے گی ایک پر بیٹھ کے معاملات پھر کیوں تین نہیں کی جاتی پیش کی شرائط والا عمر کیا ٹھیک ہے میں سمجھا نہیں کون سی شرائط کی بات بات یہ پی ٹی ای کہتی ہے جی پہلے پہلے حکومت ہماری دانلی کا تصفیہ کرے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں کیدی رہا کرے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں کیدیوں کے بارے میں حکومت کیا چکہ جو بے گناہ ہیں ان کو نہیں پکڑیں گے وہ تو عدالتوں سے چھوٹ جائیں گے تو یہ جو شرائط جب پہلے آ جاتی ہیں یہ تو عمل ہی روک علم میں ہے کہ کتنی بڑی دھامتی ہوئی ہے کتنا لیکٹر فراڈ ہوا ہے اس کے بارے میں کہا جائے کہ آرڈٹ کرا لیں پھر اس کے بعد ہم آپ سے بیٹھ کی بات کرنی کو تیار ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ہے یہ جنگوری حق ہے ہمارا کہ اگر ہماری چیزیں چھوڑی ہی ہیں ان سے سینٹ کے ہوئے تھے تو پنجاب میں امی کیبلی یہ کر لیا گیا تھا آپ پوزشن حکومت نے بیٹھ کے یہ تیک آلیا تھے کہ آپ کی سیٹیں بنتی ہیں اور اس طریقے سے کوئی حاصل نہیں ہوئی تھی اب کوئی حکومت کے ساتھ ایسی بات پنجاب میں چل رہی ہے وہ تو آفیس میں سپیکر بھی پارٹی ہوتے ہیں اور پارٹی کے جو لیڈرشپ ہیں وہ آپ میں چیز کر سکتی ہے تو یہ چیز جو ہے کہ کوئی ایسی دستہ ہے یا نہیں رانہ صلی اللہ صاحب نے آفر کی ہے انہوں نے کہا کہ آئیس پر نمبر آپ کی دو سیٹیں بنتی ہیں اس پہ آکے معاملات چلائی جا سکتے ہیں بات ہو سکتی ہے دیکھتے ہیں اب کسی فائنل شیپ لینی ہے دیکھتے آنے والے دنوں میں کوئی بات چل رہی ہے اس پہ اب میں کوئی بات حتمی صور پر نہیں کہہ سکتا ہوں جی ٹھیک بہت شکریہ آمیر خان پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر آنما شاہد پروگرام کے ٹائم ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ پروگرام سے اتنے اجازت دیجئے